بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہم سب امید کرتے ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبدہ سے کیک کی ریسپی جسے ہم بنائیں گے فرائنگ پین میں اور یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی جھٹ پٹ سے بننے والا کیک ہے جس کے ریزرٹس انگریڈیبل ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو تو کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم تمام ڈرینگریڈنٹس کو کھٹا کر لیں گے بول میں اب یہاں پہ ہم اس چینل رکھیں گے اس میں ہم ڈالیں گے سیلپ رائزنگ کھلار جو کہ ہے آدھا کپ پلس چھے کھانے کے چمچے اور یہ میں سیلپ رائزنگ کھلار کا سمال کری ہوں اگر آپ کے پاس سیلپ رائزنگ کھلار نہ ہو تو آپ میتہ لے لیجے گا اس میں آپ ایک چائے کا چمچہ ڈالیے گا بیکنگ پورڈر اور اس کو اچھی طریقے سے چھانے کے بعد اس میں ڈال دیجئے گا کوکو پورڈر ڈالیا ہے میں نے تقریباً چھے کھانے کے چمچے ہی اور نمک ڈالیں گے ایک چتہ ہی چمچہ اور ساتھ ہی ہم شامل کریں گے اس میں پی سی ہوئی چینی جو کہ ڈالیں گے ایک کپ یہ میں نے گھر میں ہی پی سی ہوئی ہے چینی نارمل جو شکر ہوتی ہے اس کو پیس لیا ہے میں نے تو یہ ہم نے چھان لیا ہے اس کو میکسر لیں گے تمام چیزوں کو تو جب ہم سیفرائزم کاری یوز کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بیکنگ پاورڈر یا بیکنگ سوٹا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ریزرٹ جو ہے اس کے بہت اچھے ہوتے ہیں اب ایک بڑے بول میں ہم ڈالیں گے تمام ڈرائنگ ڈیڈینٹس اور اس کو ایک مرتبہ پھر میکس کریں گے اب اس میں جائے کا ایک ادد انڈا تو یہ لارسہ اس کا انڈا ڈال رہے ہیں ایک ادد اور ایک چتہ ایک کپ تیل جو کہ گھر میں موجود ہوتا ہے وہ ہی ڈالا ہے میں نے اور وینیل ایسنس ایک چاہ کا چمچہ آدھا کپ دوس جائے گا اس میں روم ٹیمٹریچر اور یہ ہمارے پاس ہے ہینڈ ویسک جس کی مطلب سے ہم اس کو میکس کریں گے تو ہلگی ہاتھوں سے میکس کرنا ہے اس کو 30 سیکنڈ کے لیے تو دیکھیں تمام چیز اچھی طریقے سے میکس ہو گئی ہیں انڈا بھی اس میں بیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا موائز دینے کے لیے اس میں ڈالیں گے گرم پانی جو کہ ایک چتہ ایک کپ ڈالیں گے ہم اور اس کو ہم میکس کر لیں گے سارا کا سارا ایک دفعہ ڈال دیجئے اور بلکل ہی سلکی سمووز سا ایک بیٹر تیار ہو جائے گا یہ اور اس کو مزید ہم نے 60 سیکنڈ کے لیے کر لیا ہے میکس تو دیر مینٹ لگا اس کو بیٹ کرنے میں اب یہاں پہ ہم نے پین لے لیا ہے جو کہ چھوٹے سائز کئی ہی ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے اس بیٹر کو اور اس کو ٹیپ کر لیں گے تاکہ یہ بابلز نگل جائیں اب کیکے پین کو ہم رکھ دیں گے چولے کے اوپر اور اس کو کور کر دیں گے اس کے لیٹ سے اور جو سراختہ اس کے اوپر میں نے لگا دی ہے الومونیم تاکہ سٹیم بھار نہ نکلے اور آج کو ہم بلکل ہی ہلکا رکھیں گے اس کیک کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ ہے آٹھ سے دس منٹ تو اس کو اتنی ہلکیاں آج پہ ہم نے کوک کرنا ہے اب دو منٹ گزر چکے ہیں تو میں اس کو چیک کر رہی ہوں دیکھیں کتنا رائز ہو گیا اس کو مزید آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہم کوک کر رہے ہیں اب تقریبا دس منٹ گزر چکے ہیں کیک کو ہم چیک کر دیتے ہیں ٹوٹپک کی مدد سے اس کو چیک کریں گے تو یہ دیکھیں ٹوٹپک ہماری بلکل کلیر نکلی ہے مطلب یہ اندر سے بلکل پک چکا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے چولے کو بند کر دیا اور یہ دیکھیں ہمارا کیک جو ہے تقریبا 15 منٹ لگے اور یہ بلکل تھنڈا ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے دیکھیں کتنا بھیترین سا ہمارا کیک بند کے تیار ہوا ہے فرائنگ پین میں اس کو ہم پھر دوبارہ سا پڑ دیں گے اور یہ جو اپر سے تھوڑی سی ابری بھی جگہ ہے اس کو ہم لیول کر دیں گے چوری کے مدد سے تو ایکسٹرا ہم نے اس میں سے کارٹ لیا ہے پیس اور اب ہم اس کو واپس رکھ دیں گے پین میں اب اس سپنچ کیک کو ہم نے واپس پین میں ڈال دیا ہے ٹوٹپک کے مدد سے اس میں ہول کر لیں گے ہم اب یہاں پر ہمارے پاس ہے کافی کا مکسر تو میں نے گرم دودھ میں جو کہ ایک چوتائی کپ تھا اور اس میں میں نے آدھا چاہ کا چمچا کافی ڈال دیا تھا اور مکسر لیا یہ پورا ہم ڈال دیں گے اسے بہت ہی سوفت سا آپ کا کیک بن کے تیار ہوگا اور بہت ہی اچھا زائق آتا ہے اب اس کی ٹوپنگ کے لیے ہم نوٹیلہ ہی use کر رہے ہیں اور اگر آپ نوٹیلہ کا سمال نہ کرنا چاہیں تو آپ چوکلیٹ سیرپ کا سمال کر سکتے ہیں جو کہ میرے چینل پر ریسپی موجود ہے تو اس کو ہم نے سرہاں سے spread کر دیا ہے اور اب ہم اس کو کٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بھیجرین سا ہمارا کیک بنہا ہے بلکل ہی سوفت بہت ہی موائسٹ اور ٹیز جو ہے اس کا آپ جب اس کو خود ٹرائے کریں گے تو آپ نے جو بتائیے گا کہ یہ آپ سے کیسا بنا بہت مزیگا بنتا ہے تو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ نے اس ریسپی کو میری اور ضرور ٹرائے کرنے کے بعد اس کا فیڈبیک دینا ہے اگرچہ کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر کیجئے اور چینل پہ میرے نائے ہیں پسٹرہ میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو چینل کو ایک بار ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور چینل پہ کومنٹ کرنا نہ بھولیے تھانکس پور واشنگ تو پھر ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ریسپی میں جبتہ کے لیے تیک کیر اللہ حافظ